اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیڈ کی سوئنگ کے بارے میں ہے تو میجر اوبجیکٹو ہوتا ہے کہ سوئنگ کیسے کرتے ہیں پلانٹیں کیسے کرتے ہیں تو پسٹ آف آج جو ہم ٹیلیج کرتے ہیں سیڈ پیل بناتے ہیں اور اس کے باہد وہاں پر جو سیڈ کو سو کرتے ہیں تو جو چھوٹے سیڈ ہوتے ہیں چھوٹے سائز کے وہ تو برادکاچٹر کے ذریعے ہم اس کو سوکا دیتے ہیں لیکن اگر بڑے سیڈ ہیں جیسے کہ کارٹن کا سیڈ ہے تو اس کو ہم پلانٹ اس کا جو سیڈ لگاتے ہیں جیسے ڈریل مچین ہے اس کے ذریعے لگاتے ہیں تو یہاں جم پڑیں گے سیڈلنگ ایکیپمنٹ کون کون سے ہوتے ہیں اس کا فرسٹ آف آل براڈکاچٹر ہے سیڈ ڈریل ہے اور کراپ پلانٹر ہے براڈکاچٹر کیا ہے کہ ایسے چھٹا دیتا ہے جیسے کہ اس کے اندر سیڈ ڈالا جاتا ہے اور یہ گھما کے اس کو چھٹا دیتا ہے اور یہ سیڈ سپریڈ ہو جاتا ہے اور ڈیفرینٹ پوزیشن پہ وہ جاتا ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ وہ سیڈ کی جو ٹیپت ہے وہ نہیں کور ہوتی اور بعض اوقات سیڈ کور نہیں ہوتا اور اس کی جرمینیشن ریر جو ہے نا اس میں فرق پڑتا ہے کہ یہ پی ٹیو ڈریل ہوتا ہے ٹریکٹر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہ بھی ایک بروڑڈکاسٹر ہے جو سمپلی ماؤنٹڈ ہے اور ایک آدمی بھی اس کو چلا سکتا ہے سیکنڈ ڈریل سیڈ ڈریل سیڈ ڈریل ہے یہ ایک سپیشل قسم کی سوڑنگ ایمپلیمنٹ ہے اس میں دو قسم کے سیڈ ڈریل پا جاتے ہیں ایک تو ہے کورٹرل ڈبل کورٹرل سیڈ ڈریل جس میں ہے نا سیڈ کم فرٹیلائزر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اس کو سیڈ اس کا نکلتا ہے کہ پہلے کے اس پہلے کا نکلتا ہے پہلے آپPNیختر کو نکلتا ہے اور یہ مین ہول ہے سیٹ پیٹ کے ڈیوائٹر کرتے ہیں اور سیٹ کو کور کرنے کے لئے ایک پچھتے اور ڈسک بغیرہ لگی ہوتے ہیں جہاں پر اور یہ دیکھیں جیسے یہ ڈسک بغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ سیٹ ٹیو بار یہ ہے ڈسک اوپنر ہے اور اس کو کہہ سکتے ہیں سیڈ فرمنگ ویل اور گیج ویل سیٹ بوٹ اور پارٹس آف سیٹ ٹیل میں یہ آگے آگے سیٹ ٹیوب سیٹ میٹرنگ ڈیوائس اور سیٹ باکس ٹرانسپورٹر ڈرائی ویل سیٹ کورنگ ڈیوائس سیٹ باکس یہ ہے یہ اس کے اندر سیٹ رکھا جاتا ہے اور یہ نیچے ٹیوبز بغیرہ ہیں اور ڈسک بغیرہ اور پر اوپنر یہ یہاں پر آتے ہیں یہ پریکٹیکلی دکھائی ہوئی ہے میں نے جو سیٹ کی کپیسٹی ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کتنا باکس کا جو سائز ہے سیٹ سٹوریج کپیسٹی اس کے کتنی ہوگی اور یہ فر اوپنر ہے یہ جو ڈسک ہیں یہ فر اوپنر شاور ٹائپ ڈسک ٹائپ یہ ہوتے ہیں اور یہ فر اوپن کرتے ہیں اور یہاں سے جانا یہ ٹیوبز جو لگی ہوئی ہیں یہاں سے سیٹ ڈراب کے جاتے ہیں سیٹ میٹرنگ ڈیوائس ہے یہ اس کے جو باکس ہے اس کے نیچے لگے ہوتے ہیں اور یہاں پر سیٹ میٹر ہو رہتے ہیں میر ہو رہتے ہیں کہ کتنے سیٹ کر رہے ہیں پار منیٹ یا ایک لائن میں کتنے آ رہے ہیں کورنگ ڈیوائس ہے یہ لگی ہو جائے ہیں سیٹ ڈراب ہو گیا اس کے پیچھے کورنگ ڈیوائس ہے اور وہ مٹی ہے اس کے اوپر سیٹ کے اوپر مٹی سے کور کر دیتے ہیں سیٹ کو تاکہ جرمینیشن صحیح ہو جائے اور یہ بلے ٹائپ ہوتے ہیں یا رولہ ٹائپ ہوسکتی ہیں اب آتے ہیں پلانٹر پلانٹر کیا ہے کہ وہ جائے نا سیٹ کو یا سیٹ لنگ جو چھوڑتے ہوتے ہیں ان کو پلانٹ کرتا ہے جو ایک مقصود ڈیپٹ ہے جو ریکوائر ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کے پلانٹ کرتا ہے سیٹ لنگ کو یا سیٹ کو کپوننٹس آ پلانٹر میں آئیں تو یہ ہے کہ ہوپر ہے اور پلیٹ ٹائپ میٹرنگ ڈیوائس ہے کہ سیٹ کی مقدار ملوم کرتا ہے اور میر کرتا ہے اور سیٹ ٹیوب ہے فرو اوپنر ہے اور کورنگ ڈیوائس ہے جو کو سیٹ کو کور کرتا ہے یہ اوپر رہا ہو گیا ایٹ از باکس میڈ آف سٹیل این اراؤن ڈیپ ریڈ شیپ اور ٹرائپیز ڈیوائیڈ شیپ پلانٹک مٹیریل اس کے پلانٹ کرنا ہے جو ہم نے مٹیریل پلانٹ کرنا ہے تو اس اوپر کے اندر ہوتے ہیں ایٹ ہیٹ ہیٹ سپیسیفیٹ کی پیسٹی میٹرنگ ڈیوائس ہے اس کے میجر کریں گا کہ اس کے کتنی کون ٹیٹی جا رہی ہے آہ ڈیمانسٹریشن ہے کارٹن پلانٹر کی یہ اس کے لگے ہوئے ہیں کورنگ ڈیوائس بکر لگے ہوئے ہیں اور یہ باکس ہے یہ پلانٹر ہیں جہاں پر وہ رکھتے ہیں اس کو ہوپر بھی کہہ سکتے ہیں جہاں پر وہ سیڈنگ بکر رکھتے ہیں تو کارٹن پلانٹر مینٹین رو لوہ رہا 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 ہے جو اینس سیڈ ہے اس کو ہم پاک کر رہے ہیں جراسیم سے تو اس کو میکینیکلی ڈیلینٹ کرتے ہیں یا ایسٹ کے مطلب سے اس کو ڈیلینٹ کرتے ہیں یہ پوٹیٹو پلانٹر آپ کا نظر آ رہا ہوگا یہ پوٹیٹو کو فیلڈ میں اس کو یوز کے جاتا ہے اور یہ ڈیفرنٹ سائز کے جو اینس پلانٹو ان کو پناہ رکے جاتا ہے یہ رائس پلانٹر ہے انڈیا میں کافی جوز ہوتا ہے یہ پاکستان میں اس کی نسبت بہت کام جوز ہوتا ہے رائس پلانٹنگ is more labor intensive than direct seeding operation and yet it is preferred over the later one due to increase crop yield اگر ہم اس کے ذریعے اپنے جو اینس پلانٹر لگاتے ہیں تو اس کی ڈیل پڑتی ہے تو یہ پرائفر کر جاتا ہے پڑی is one of the main crops which is advised to be transplanted یہ جو رائس کے جو ہے نا دھان کے جو فصل ہے وہ اس کے ذریعے لگا رہی جاتی ہے جو کہ main crop ہے اب رائس پلانٹر کیا ہے کہ it requires an average 200 to 250 man hours to transplant 1 hectare پڑی seedling manually اور in the case of transplanting it is necessary to grow seedling in a special nursery for 22-25 days کہ وہ جو رائس کی جو نرسری ہے جو اس کو ویجا کہتے ہیں عام زبان میں یا اس کو seedling ہوتی ہے اس کی تو 20-30 دن کے لئے اس کو نرسری میں گروہ کے جاتے ہیں پھر اس کو وہاں سے اتار کے ہم اپنے field میں لے آتے ہیں وہاں بھے ہم transplant کر دیتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے نیکسٹ لیکچر کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ